کا اجلالِ ورود ہوا آپ کو جب واشد محسوس ہوئی تو اس واشد کو دور کرنے کے لیے ایک آواز بلند کی گئی وہ آواز وہ ہے جو آج ہماری مساجد سے ازان کے شکل میں گمتی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ کلمات زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سنائی دیئے اور اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ کلمات اس سرزمین پر برسیر پاکو ہند کی سرزمین پر اس وقت گونج رہے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کا اس زمین پر ظہور ہو رہا تھا ابھی تک ان کا سفر اجاز کی طرف یا میدانِ عرفات کی طرف وہ نہیں ہوا تھا تو سب سے پہلے روح زمین پر اس تاریخی حیثیت میں ہماری اس زمین کو شرف حاصل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ورود اور پھر رب زلجلال کی توحید کے نغمے اور سب سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا و مولا ہیں آپ کی رسالت کی گواہیاں کائنات میں جس جگہ پہ پہلے گونجی اور فضاؤں کو موتر کیا گیا وہ زمین یقینا یہ برسغیر پاک و ہند کی سرزمین ہے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں مستدرک کی تیسری جلد میں موجود ہے اتیاب ریح فی الارد الہند ساری روح زمین پر جہاں کی آب و ہوا بہت ہی خوشگوار ہے وہ برسغیر پاک و ہند کی سرزمین ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اس ہوا کی خوشگواری کے لحاظ سے اور اتیب ہونے کے لحاظ سے یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے یہ خالق کائنات جلدہ جلالہو کی اس سرزمین کے لیے خصوصی عطا ہے اور آج بھی پوری کائنات میں برسغیر پاک و ہند کا جو مذہبی رنگ ہے اس کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے میں خود عربوں میں موجود رہا ہوں عرب جس وقت اپنی محافل میں بیٹھتے ہیں اور شریعت متہارہ اور دین کے رنگ کا تذکرہ چھڑتا ہے تو آج بھی اس خطے کے لوگوں کو وہ خراج تحسین اس لحاظ سے پیش کرتے ہیں کہ جتنی دین میں پختگی ان لوگوں میں ہے جتنی اور کہیں نظر نہیں آتی جتنے دستار والے لوگ برسغیر پاک و ہند کے اندر پاکستان ہو وہ ہندوستان ہو بنگلہ دیش ہو جتنے داڑی والے حضرات سنت کی پابندی والے حضرات اور دین کے ساتھ تمسک اور پختہ تعلق والے حضرات اس زرزمین پر اس وقت بھی موجود ہیں اتنے اس لیول کے دوسرے مقامات پر موجود نہیں ہیں اکبال کہا کرتے تھے میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وہی وطن ہے میرا وہی وطن ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حجاز مقدس میں بیٹھ کر یہاں کے عاشق جو آنے والے تھے ان کے دلوں کی محبتوں کو اور تھنڈی ہوا کو محسوس کرتے رہے ہمارے نزدیک اس تمام تر تناظر کی اندر یقینا ہم جو فضیلت مانتے ہیں وہ خاک عرب کی مانتے ہیں اور تمام روح زمین پر مکہ شریف اور مدینہ شریف کی عظمتوں کو جس طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مجاگر کیا گیا وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور پھر بحثیت مومن ہمارے لیے کوئی جغرافیہی حدود پر جغرافیہ کی وجہ سے فخر کرنا یہ ہمارے ایمان سے خارج ہے ہم جغرافیہی حدود پر یقین نہیں رکھتے ہم اپنے معبود پر یقین رکھتے ہوئے جو بھی کلمہ اسلام پڑھتا ہے خواہ دنیا کے کسی کونے میں ہو کسی زمین پر ہو اور کسی جگہ پہ ہو وہ ہمارا بھائی ہے اور اللہ نے اس کو ایک ہی لڑی کا موتی بنا دیا ہے اس تاریخی پاس منظر کو جو عرض ہند کو میسر ہے بیان کرنے کے ساتھ یہاں اسلام جس وقت پہنچا اس وقت سے لے کر ایک جس جو تھی کلمہ پڑھنے والوں کی کہ اس زمین کے اندر ہمارے رب کا نظام رائچ ہو ہمارا دین غالب آ جائے جب پہلے بندے نے کلمہ پڑھا تھا اس وقت سے لے کر انیس سو سنتالیس تک کیام پاکستان کی تحریکی کامیابی تک مسلسل کسی نہ کسی شکل میں یہ تحریک موجود رہی اور یہ تڑپ اور جستجو موجود رہی اور آج تک اس منزل کے حقیقی حصول کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں تو اول سے لے کر آخر تک یہ تاریخ اور یہ تحریک آل سنت و جماعت کی کوششوں سے عبارت ہے اگرچہ آج کے حالات میں ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے لیکن پوری روشن اور تابناک تاریخ کو دیکھا جائے تو اس روح زمین کا جو مقدر جاگا اور یہاں ہند کی رات میں جو فجر کے جلوے تلو ہوئے اور ہند کے خارزاروں میں جو توہید کے گلاب کھلے اور سجدوں کی بہار آئی اس کے پیچھے جتنی جدو جود ہے وہ آل سنت و جماعت کے اولیاء مشایخ اور علماء کرام کی ہے اس سلسلہ میں ہم اپنے گفتگو کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پاکستان اور آل سنت کا جو بامی رشتہ ہے ایک حصہ اس جدو جود کا ہے جو حصول پاکستان کی حصی تحریک سے پہلے جاری رہا اور دوسرا وہ حصہ ہے کہ جب پاکستان کے حصول کی تحریک زوروں پر تھی اور تیسرا کیام پاکستان کے بعد کے معاملات پر مشتمل ہے